بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان رہاد رہن والا ہے ہم یونٹ فور کے question answer کر رہے ہیں اسما بنت عبیبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم اس میں بات کریں گے articles کی پہلے article revise کریں گے آپ پہلے حصے پڑھ چکے ہیں کہ articles کیا ہوتے ہیں تھوڑی سی ہم revision کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم exercise کے اوپر practice کریں گے what is an article it is an adjective it modifies our noun article جو ہے وہ adjective ہے یہ noun سے پہلے لگایا جاتا ہے اس کو modify تھوڑا سا تبدیل کر دیتا ہے articles used to indicate whether or not we expect our listeners to know which things are people we are referring to articles اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ سننے والے کو پتا چل سکے کہ کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے articles help to indicate particular people things are people are things in general article مخصوص لوگوں اور اشارہ کی طرف اشارہ کرنے میں مددگار ہوتے ہیں articles are of two types indefinite articles دو ہیں a اور an اور definite article the ایک ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ a اور an کو کب استعمال کرتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے the کون سی situation میں استعمال ہوتا ہے تو a اور an ایک singular یا اکیلے ناؤن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب ناؤن جو ہے وہ consonant سے start ہو رہا ہو تو ہم a use کرتے ہیں one bicycle a bicycle کیونکہ bicycle b جو ہے وہ ایک consonant ہے اسی طرح آپ یہ مزید مثالیں دیکھیں a teacher a computer a ball ایک ایک noun single noun کے لیے ہم a use کرتے ہیں اب ہم an کپ use کرتے ہیں جب کوئی word جو ہے وہ wobble sound سے start ہو رہا ہو جیسے singular ہے an elephant one elephant ہے تو ہم کہیں گے an elephant آپ کو پتہ ہے کہ wobble 5 ہے a e i o u تو کوئی بھی ان پانچوں میں سے کسی سے بھی اگر شروع ہو رہا ہو تو ہم an use کریں گے مزید example دیکھیں an eraser rubber کو eraser کہتے ہیں مٹانے والا پھر an apple an apple a سے start ہو رہا ہے پھر اس کے بعد an indian indian جو ہیں وہ بھی i سے start ہو رہا ہے اب a house a horse یہاں پہ h کی y آ رہی ہے h جو ہے وہ ایک consonant ہے تو ہم نے a لگایا لیکن کچھ جگہوں پہ h کی sound نہیں آتی h کو silence کہتے ہیں silent ہوتا ہے یا voiceless ہوتا ہے تو وہاں پہ an hour o کی آواز ہے an honest man تو یہاں پہ an لگایا جائے گا an hour an honest man کیونکہ یہاں پہ consonant کی sound ہے بے شک لکھنے میں ہم ایک لکھتے ہیں تو پیارے بچوں اللہ سے میں دعا کرنی چاہئیے اے ہمارے رب ہمیں دل اپنا باطن اور باہر صاف رکھنے کی تو definite article کی بات کرتے ہیں یہ خاص طور پر مخصوص اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے the refers specific or particular nouns جیسے for example i enjoyed participating in the volleyball competition اس جملے میں ایک خاص مقابلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ i enjoyed participating مجھے مزا آیا میں participate کیا شامل ہوا in the volleyball competition کون سے مقابلے میں volleyball competition میں when to use the names of river oceans and seas جتنے مشہور سمندروں کے دریاؤں کے نام ہیں ان سے پہلے بھی the use کرتے ہیں جیسے the red sea on the globe the equator اسی طرح parts of the world سے پہلے the middle east the south اسی طرح deserts اور forest جو ہیں ان سے پہلے بھی ہم the use کرتے ہیں the sahara desert the one die forest اسی طرح ایک اور ڈا کا use ہے tallest boy in the class super lative adjective سے پہلے بھی use کرتے ہیں جب دو سے زیادہ چیزوں کو compare کرتے ہیں کیونکہ the oldest building in them town group یا جیسے آپ دیکھیں کہ super lative are used to show the difference between more than two objects جیسے تین گاڑیاں ایک درمیانی ہے ایک چھوٹی ہے تو ہم کہیں گے the biggest and the smallest let's practice together اب ہم جو ہماری بک میں سنٹینس دیئے ہیں ان کو practice کرتے ہیں کہ ان میں articles کہاں لگیں گے trees are grown on either side of canal درخت جو ہیں وہ کنال کے دونوں sides پہ لگائے گئے ہیں trees are grown on either side of the canal کیونکہ ایک کنال کی بات ہو رہی ہے جس کے دونوں سائد پہ trees ہو گئے ہیں تو ہم کنال سے پہلے درخت لگائیں گے her courage exemplary e سے start ہو رہا ہے تو ہم n لگائیں her courage and patience are exemplary پھر اس کے بعد ہے kindness and tolerance are noble deeds noble deeds کہتے ہیں جو بہت نیک پاک صاف ہوں تو kindness حمدردی اور برداشت جو ہیں وہ noble کام ہے تو the آئے گا kindness and tolerance are noble deeds تو پیارے بچوں کو جیسے پرندوں کو پانی ڈالنا تو ہمیں اپنی نظمی سے بات کرنی چاہیے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کربیہ اختیار کرنا چاہیے کیا خوبصورت شیر ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پیارے نبی نے بھی کہا کہ تم آسانیہ بانٹ لوگوں میں اور برداشت کیا ہے تحمل سے برداشت کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ بھی فرماتے تھے اور انہوں نے ہمیں بھی نبی کی سنت پر چلتے ہوئے حتیٰ کہ اپنے دشمن سے بھی افو در گزر کرنے کی ہدایت کی ہے تو ہمیں ہر معاملے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے بھلکہ تحمل اور برداشت کرنا چاہیے پھر اگلا چملہ ہے ہائیر یو گو کولر اٹیز اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی سپر لیٹیو ایڈجیکٹیو ہوا ہے تو ہم کہیں گے جتنا آپ اوپر جاتے جائیں گے اتنا atmosphere تھنڈا ہوتا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ پوری گروپ میں سے یہ لڑکا سب سے لمبا ہے تو گروپ کے ساتھ کمپیر ہو جائے سپر لیٹیو ایڈجیکٹیو ہے تو اس سے پہلے ہم لگائیں کہ وہ سب سے بڑا خاص بچے کی طرف اشارہ کیا رہا جس کا ہائٹ زیادہ ہے کتہ ایک وفادار جانور ہے اب ہم نے ایک animal ہے تو faithful سے پہلے ہم لگائیں گے ایگا کیونکہ faithful جو ہے وہ اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بعد نیکس ایک زیمپل ہے ہندس is longest river in پاکستان اب ہم نے دیکھا تھا کہ جو دریاء سمندر مشہور ان سے پہلے بھی دا لگتا ہے تو super لیٹیو adjective سے پہلے بھی دا لگتا ہے تو یہاں پہ دو جگہ آئے گا the indus is the longest river in پاکستان اس کے بعد next ہے mount Everest is highest peak in world اب دیکھیں کہ کوئی حمالیہ ہے وہ سب سے اونٹی چوٹی ہے تو the mount next ہے Alize is most intelligent girl in school اب آپ دیکھیں کہ good more اور most most بھی جو ہے super لیٹیو adjective ہے تو ہم Alize is the most intelligent girl in the school اپنے school میں تو یہاں پہ بھی the most اور the school دو جگہ آئے گا پھر ہے where are books which I bought a week ago اب وہ خریدی تھی the books آئے گا where are the books which I bought a week ago تو امید ہے آپ کو article استعمال کرنے اچھا لگا ہوگا سمجھ بھی آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں